موسیقی سلام علیکم دوستو بعد نماز زہر پانچ مارچ بروز جمعیراب دو ہزار بیس میں خانہ کعبہ میں مطاف میں موجود ہوں اور جیسا کہ دنیا بھر سے لوگوں نے مجھ سے معلوم کیا ہے کہ آپ مکہ میں موجود ہو تو مکہ کی کیا پوزیشن ہے کیا عمرہ روک گیا گیا ہے جی دوستو جو لوگ جدہ سے مکہ آ رہے ہیں چاہے وہ مقامی لوگوں انہیں مکہ نہیں آنے دیا جا رہا اور جو لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو واپسی پہ ان سے کنفرمیشن لی جاتی ہے کہ آپ کی ہوتل کی بکنگ ہے یا نہیں ہے اگر ان لوگ کی ہوتل کی بکنگ ہوتی ہے تو انہیں عمرے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے میں کچھ سا کئی سالوں سے آ رہا ہوں کہ یہاں پہ مکہ میں میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ چاریس پہنیس پرسنٹ لوگ جینا وہ احرام کی حالت میں ہمیشہ ہوتے تھے اور تواف کر رہے ہوتے تھے لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں تقریباً دو سے چار پرسنٹ لوگ جینا وہ احرام کی حالت میں ہیں اور تواف کر رہے ہیں میری لمام دوسروں سے گزارش ہے کہ وہ جو پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ جی تواف روک دیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم دے دنیا کے مخصری ممالک سے آئے وے اور مقامی لوگ تواف کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد سے بسرنا بیان کر رہے ہیں اور اپنے لئے اور اپنے ملک کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں صرف یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ جلے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ آج بھی وہی رش ہے وہی لوگ ہیں وہی معاملات ہیں صرف یہ ہے کہ حفظ مات قدم کے طور پر تاکہ یہاں کرونا وائرس مقامی لوگوں کو نہ لگ جائے احتیاطی تضابیر کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ عمرہ رکا ہے تاکہ تواب کے لئے کسی کو کوئی بنا نہیں ہے اور جو لوگ پاکستان سے یا دوسر مالک سے ہیں وہ اگر چاہیں تو مزید سے آئیشہ سے بھی احرام بن کے عمرہ کر سکتے ہیں وہاں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف ممالک سے لوگ آئے ہیں اور یہ تواب کر رہے ہیں اور دیکھیں الحمدللہ حرم کھل برا ہے اور اللہ کے جھر کا قواب جاری ہے بہت شکریہ آپ کا بھائی مکہ مکر